بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شوارما کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں یہ ویورز ہم نے کلو چکن لیا ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیچز کر لیا ہے اب ہم ایک باو لیں گے اس میں تقریباً ایک پہلی ہم دہیں کی ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم نمک کا ڈالیں گے اور ڈیڑھ چمچ ہم کٹو ہوئی سورک مرش ڈالیں گے چند دانیں تلونجی کے ڈالیں گے اور آدھی چمچ زیرا اور ایک چمچ ہم کالی مرش کی ڈالیں گے دو چمچ اس میں ہم نے سرکے کے ایڈ کر دیئے اب اس مکسٹر کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور جو ہمارا چکن ہے اس کو اس میں ڈال کے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں تاکہ جو دہیں ہمارا ہے سارے چکن کو اچھی طرح سے لگ جائے اب ہم چھوٹا سا ٹکرا ادھرک کا اور ٹکریباً چھے سے ساتھ جوے لیسن کے لیں گے اور ان کو ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے اب ہم ایک پتیلی لیں گے اس میں ہم تقریباً تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں جو ہم نے لیسن ادھرک کی پیسٹ بنائی تھی اس کو ڈال کے اچھی طرح سے براؤن کریں گے آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں لیسن ادھرک کو ہم تھوڑا سا آل فرائی کریں گے اور یہ جو چکن ہم نے دو گھنٹے کے دیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اس کو ہم اچھی طرح سے پھر ایک بار پھلائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا لیسن ادھرک براون ہو گیا اس میں ہم یہ چکن ڈال دیں گے چکن ڈال گیٹ قریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیں گے اس کو فوری نہیں ہلائیں گے کیونکہ سارا یہ ساکھ لگ جے گا جی ویورز یہ دیکھیں یہ دین کے پانی میں اچھی طرح سے گل جکا ہے یہ ہم نے کچھ گاجر اور کھیرا لیا ہے اس کو ہم نے ڈیک بری کاٹ کے سرکے میں رکھ دیا ہے اس کے سارا سوارے میں ترشی آتی ہے اب ہم آپ کو چھوار محسوس بنانا بتا رہے ہیں یہ ہم نے مایونیز لیا تقریباً ایک سے ڈیر پہ لیا اس میں ہم نے کٹی ہوئی لال میں شٹا لیا ہے ایک چمچ اور ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا نمک ڈالائے ٹیسٹ کے مطابق ہم نے نمک ڈال لیا ہے اور آدھا چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے چیلی سوٹ اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے شوار میں کا آپ ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھا لے دے گا دوسری طرف ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے ریڈی ہے اس کا سارا پانی پشک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے اب اس میں ہم تقریباً تین سے چار ادر چیلی سوٹ ڈالیں گے چیلی سوٹ میں تھوڑا سی مرچ ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں سرکہ ہم نے دہی میں ڈال دیا تھا اس لئے اس میں ہم سرکہ نے اور تقریباً چار سے پانچ چمچ ہم نے اس میں سوہ سوٹ پر ڈالے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جو ان کا پانی تھا وہ بھی اچھی طرح سے خشک ہو جائے گا اور سارا ٹیسٹ اس میں آ جائے گا اس کا جی ویورز یہ دیکھیں یہ ہمارا چکن سوار میں کا چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے باول میں نکالا ہے اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں یہ جو چیزیں یہ شوارما بریٹ جے بھی ہم نے گھر میں بنائی ہے اس کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ایزی ہے بنانے کی اور گھر میں زیادہ اچھی بنتی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گھی لگا کے ایک بار گرم کر لینا ہے دوبارہ سے اس کی اوپر ہم آئینی کی سوارس جو ہم نے شوارما کے لیے تیار کی تھی بھول گائیں گے اچھی طرح سے اس کی اوپر پیسٹ کر دینی ہے اب ہم اس کی اوپر چکن کا مکسٹر ڈالیں گے بہت ٹیسٹی بنے ہیں بہت سب نے پسند کیے ہیں آپ بھی یہ ریسپی گھر میں بنائیں ایزی بھی ہے اور جلدی بھی بن جاتی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پریز اس کو ٹرائز روئی کریں اس کے اوپر ہم نے گاجر اور کھیرے ڈالیں جو ہم نے سرکے میں بھگو کے رکھتے ہوئے تھے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آپ کر رہا ہے آپ اگر چاہیں اس میں پیاہ سلاد پتہ جو بھی سلاد وغیرہ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہم نے نہیں کی ہمیں بس گاجر اور کھیرہ پسند ہے اس لئے ہم نے وہ استعمال کیا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر کیچپ ڈال دینی ہے اور اس کو اب ہم فول کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے کور کر دیا ہے اسی طرح ہم سارے شوار میں تیار کریں گے یہ ہم نے سارے شوار میں تیار کر لیا ہے اس کو ہم آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں اندر سے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمرٹس میں ضرور بتائیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہم دوبارہ اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ